کی وفات کے بعد ہوئی اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے عطا فرمائے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئی ہے وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کونیت ابو القاسم ہے اس کے بعد زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی پھر ام کلسوم اس دنیا میں آئی اور ام کلسوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور نارینہ اولاد آپ کو ملی جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے چھ بچے عطا فرمائے دو نارینہ قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنی اولاد آپ کی تھیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے تھی ابراہیم یا آپ کی دوسری بیوی ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اور یہ بھی آپ کے بیٹے تھے جن کا جانب